اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوسرا نسخہ بھی نزل زکام کا ہی دیا جاتا ہے کیونکہ نزل زکام کثیر الوقوع ہیں جیسے قبض ام الامراز ہے اسی طرح نزل زکام امراز کا باپ ہے نزل زکام کا فوری علاج کر لیا کریں اگر یہ بگڑ جائے تو کان پر گرا تو کان پیپ اور کان کو بوڑا کر دے گا دانتوں پر گرا تو دانتوں کو برباد کر دے گا اسی طرح آنکھ پر گوڑوں گیتوں پر بھی یہی نزل زکام بگڑ کر ریشہ بگڑ کر ہی ہوتے ہیں تو اس کا علاج جتنی جلدی ہو سکے کر لیا کریں یہی نزل زکام بگڑ دے ہوئے دمان ٹی بی ہو جاتے ہیں لہذا اس کی سستی نہیں کرنی چاہیے کالی خانسی پرانی خانسی کیسے ہوتی ہے یہی بلگم پیپنوں میں جم جاتا ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا ایک اور دوس کا ارد کیا جاتا ہے ہوو الشافی تخم دھتورہ سفید تخم جوز ماسل یا تخم دھتورہ سفید تیس گرام ریمد چینی بیس گرام ریمد چینی بیس گرام زن جبیل سند زن جبیل دس گرام سمغ عربی یا گوند کی کر دس گرام ان تمام کو باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں یا نہ کریں پھر بھی کوئی بات نہیں ان کو سب کو ملا کر ہوں گوند لیں اور چینے کے برابر گولیاں بنا کر محفوظ کر لیں چینے کے برابر گولیاں بنا کر خوشک کر کے محفوظ کر لیں ایک گولی صبح ایک گولی شان ایک گولی شان بعد غزہ کھاریا کریں چند روز میں آپ کا نظلہ زکام ختم ہو جائے گا اللہ شفاہ دے دے گا اسی طرح بخاروں میں بھی یہ گولی فیدہ دیتی ہے پرانے بخاروں اس میں آپ اسے اس طرح استعمال کریں اگر کسی کو نشہ کی عادت ہے نشہ خافیون کا ہو چرس کا ہو کوئی بھی ہو تو اس گولی کے استعمال سے نشہ بھی آپ کا چھوٹ جائے گا کتنی پیاری چیز ہے اسے استعمال کریں اور کوئی مہنگی چیز نہیں ہے آسان ہے پنساری سے آسانی سے مل جائے گی پنساری سے دعای خرید کریں گھار لے کر آئیں خود بنائیں آپ استعمال کریں دوستوں کو استعمال کریں گھر میں بچے ہر گھر میں رہنی چاہیے نزلہ زکام بقا یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے اسے استعمال کریں آپ استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں سابکر شیئر لائک ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے آپ اس سے فیدہ اٹھا سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو نماز قیم کیجئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی